وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ ہمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا یہ طریقہ کار اس کے لئے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا ایک دن بادشاہ کی بیٹی ہمام گئی خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کام سے توبہ کر لی نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دی تو اللہ نے نکاح میں وہی شہدادی بھی عطا فرمائی نسو ایک عورت نماء آدمی تھا باریک آواز بغیر داڑی اور نادک اندام مرد وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ ہمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا سب ہی اسے عورت سمجھتے تھے یہ طریقہ کار اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی لیکن ہمیشہ ہی توبہ توڑتا رہا ایک دن بادشاہ کی بیٹی ہمام گئی ہمام اور مساج کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کا انتہائی قیمتی ہیرہ کہیں کھو گیا ہے بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے سب کی تلاشی لی گئی لیکن ہیرہ نہیں ملا نصور اسوائی کے در سے ایک جگہ چھپ گیا جب اس نے دیکھا کہ شہدادی کی کنیزیں اسے ٹھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے اللہ پاک کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا میری لاج رکھ لے مولا دعا مانگ ہیرہ آتا کہ اچانک بار سے آواز سنائی دی کہ نصور کو چھوڑ دو ہیرہ مل گیا ہے نصور نم آکھوں سے شہدادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا نصور نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی کئی دنوں سے ہمام نہ جانے پر ایک دن شہدادی نے اسے بلاوا بھیجا کہ ہمام آ کر میرا مساج کرے لیکن نصور نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے میں مساج نہیں کرتا ہوں نصور نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے سب ہی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں اس نے جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانڈ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرہ ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی اس نے سوچا کہ یہ کسی چروائے سے بھاگ کر یہاں آگئی ہے لہٰذا جب تک اس کا مالک نہ آجائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں لہٰذا اس کی دیکھ بھال وہ کرنے لگا کچھ جن بعد ایک پیجارتی کافلہ راستہ بھول کر ادھر آیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے انہوں نے نصور سے پانی مانگا نصور نے سب کو بھینس کا دور بھیلایا اور سب کو سہراب کر دیا کافلے والوں نے نصور سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو نصور نے ان کو آسان اور نزدی کی راستہ دکھایا نصور کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا نصور نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے امارتیں بننے لگیں وہاں کے لوگ نصور کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے رفتہ رفتہ نصور کی نیکی کے چرسے بادشاہ تک جا پہنچے بادشاہ کے دل میں نصور سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اس نے نصور کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں مہربانی کر کے دربار تحریف لے آئیں جب نصور کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے صاف انکار کر دیا اور مادرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں نہیں آسکتا اس بات کی وجہ سے بادشاہ کو بہت تاجب ہوا مگر اس کی بے نیادی کو دے کر اس کے ملنے کی طلب اور بھی بڑھ گئی بادشاہ نے کہا اگر نصور نہیں آسکتے تو ہم خود ان کے پاس آ جائیں گے جب بادشاہ نصور کے علاقے میں داخل ہوا خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے کیونکہ بادشاہ بطور عقیدت من نصور کو ملنے آ رہا تھا اور ریایہ بھی نصور کی خونیوں کی گرویدہ تھی اس لیے نصور کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا بادشاہ بنتے ہی نصور نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ٹرتا تھا اس شہزادی نے نصور سے شادی کر لی ایک دن نصور دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھیس گم ہو گئی تھی بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی برائے مہربانی میری مدد فرمائیں نصور نے کہا کہ تمہاری بھیس میرے پاس ہے آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تمہاری بھیس کی ہی وجہ سے ہے نصور نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا ایسا بھیس کے مالک ہو دیا جائے وہ شک خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نصور جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھیس ہے بلکہ ہم دو فرشنے ہیں تمہارے امتحان کے لئے آئے تھے یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نصور کہتے ہیں تاریخ کی کتب میں نصور کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے اب اس حقیقی واقعے سے ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نصور رزق کمانے کے لئے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دی تو اللہ نے نگاہ میں وہی شہزادی بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور تعدم مرک اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین